زندگی اور حالات کچھ ایسے تھے کہ اس میں درد ہی درد تھا اور اس لیے اس درد کی وجہ سے ہی میں نے اپنا تخلص عشق رکھا کیونکہ عشق میں سارا درد سمو دیا جاتا ہے کسی بھی زبان کی شائری کو ہم اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہی آپ کو ملے گا کہ نائنٹی پرسنٹ شائری جو ہے کوٹری جو ہے وہ درد بھرے گیتوں سے ہی بھلپور ہوتی ہے اور ہے سب سے مدر ہوگی جسے ہم درد کے سر میں جاتے ہیں میں غریب ماں باپ کا بیٹا تھا جہاں روز مزدوری کرنا اور اپنے روزی روٹی کا انتظام کرنا یہی ایسے حالات تھے جو مطلب بہت ہی کہنا چاہیے کہ درد بھرے ہی تھے ہم لوگ کوئی میڈیم کلاس کے بھی نہیں تھے ہم لوگ ایک دم بلکل نور کلاس کے لوگ تھے جہاں ہاتھ تنگ دستی ہوتی ہے جہاں بھوک ہوتی ہے پیاس ہوتی ہے اور زندگی کی تمام مشکلات ہوتی ہے تو ان مشکل حالات میں انسان کی سوچ بھی درد بھری ہی ہوتی ہے اور اسی انہی لمحوں سے کہ انہی حالات سے مجھے گزرنا پڑا تھا اور جو غریبی تھی بھوک تھی پیاس تھی ان سب کا جو احساس تھا وہی میری شائری بن کر رہ گیا سکول کے زمانے سے ہی میری قویتہ شروع ہو گئی تھی اور میں لکھنا شروع کر دیا تھا میں نے جب ہمارے دیش پر چین نے حملہ کیا تھا نائنٹین سکسٹی ٹون تو اس وقت پورا دیش کا جو ماحول تھا وہ مطلب کہنا چاہیے کہ دیش پرین سے وہ پروت ہو گیا تھا دیش پرین کے جوش جوش کی مطلب ایک لہر چلی ہوئی تھی جگہ جگہ مشاعرے ہو رہے تھے کبھی سمیلن ہو رہے تھے اور سب اپنے جوش کا اظہار کر رہے تھے تو ایسی ہی ایک گوشتی نما مشاہرہ ہی تھا مشاہرہ کہنا چاہیے مشاہرہ تھا جہاں میں گیا اور میں اس وقت پرائیمری اسکول میں پڑھتا تھا تیسری دوسری تیسری کلاس میں تھا اور جب میں نے وہاں جا کے وہ مشاہرہ سنا کبھی سمیلن مشاہرہ تھا وہ جب وہ سنا تو مجھے ایسا لگا کہ ایسا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں گھر پہ آ کر میں نے ایک دیت کہا دیش پرین کے اوپر اور پھر وہ ہمارے ہاں بالصبہ ہوتی تھی ہر شنیچر کو تو شنیچر کو ہونے والی بالصبہ میں میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جیت میں نے لکھا ہے اور وہاں میں نے پڑھا کسی کو یقین نہیں آیا سب یہ سمجھنے لگے کہ یہ کہیں سے اٹھالایا ہے اور اپنا جیت کیا رہا ہے لیکن اس کے بعد سلسلہ ایسا رہا کہ میں بدستور شائری کرنے لگا تو بعد میں دیرے دیرے سب کو یقین آنے لگ گیا کہ ہاں بھئی یہ جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ انہی کا کلام ہوتا ہے